7 اکٹوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر جمینی حملہ کیا تھا اس کے بعد اسرائیلی سینہ گازہ میں حماس کا صفایہ کرنے کے لیے گھوز گئی تھی اور اس کے بعد اب اسرائیل کا لبنان کے ساتھ یودھ چل رہا ہے لیکن اس سب کے بیچ حماس کو بچانے کے لیے یمن کا ہوتی اس جنگ میں کودا تھا ہوتی لال ساغر میں لگتار اسرائیل اور امریکی جہازوں کو نشانہ بنا رہا تھا لیکن نومبر 2023 آتے آتے ہوتی کے حملوں کا دائرہ بڑھنے لگا اور اس نے ہند مہا ساغر، عرب ساغر، سٹریٹ آف ہارموز، بابل، منڈیپ اور عرب ساغر میں حملے شروع کر دیئے تھے یہ حملے سمدر میں چلتے فرتے جہازوں پر ہو رہے تھے اس وقت یہ شک جتائے گیا تھا کہ ہزاروں کلومیٹر دور ایک چلتے فرتے جہاز پر حملہ کرنے کے لیے ہوتی کے پاس ریال ٹائم سیٹلائٹ ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے کئی ایکسپرٹس نے اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ بتایا تھا لیکن اب امریکی اکبار The Wall Street Journal نے ایک بہت بڑا کھلا سا کیا ہے Wall Street Journal نے معاملے سے واقف ایک اور دو یوروپی ادھکاریوں کے حوالے سے کہا لال ساغر میں پشمی جہازوں پر حملہ کرنے کے لیے روس نے ہوتی کو سیٹلائٹ ڈیٹا دیا تھا Wall Street Journal کا کہنا ہے کہ روس نے اس سال کی شروعات میں ہوتی کو یہ سیٹلائٹ ڈیٹا ٹرانسفر کیا تھا جس قدم پر ہوتی نے لال ساغر میں ہم لیتے اس کر دیئے تھے Wall Street Journal کا کہنا ہے کہ روس نے پہلے یہ ڈیٹا یمن میں تینات ایرانی ادھکاریوں کو دیا اور اس کے بعد ایرانی ادھکاریوں نے یہ ڈیٹا ہوتیوں کو بھیجا تھا اور روسی سیٹلائٹ ڈیٹا ملنے کے بعد ہوتی نے لال ساغر، ارب ساغر، ہند مہا ساغر کے جہازوں پر ہم لیتے اس کر دیئے تھے ہوتی نے اس دوران سیکڑوں، مسائلوں اور ڈرون فائر کیے تھے ایک رپورٹ کے مطابق تب سے لے کر اب تک سو سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں ہوتی کے حملوں کی وجہ سے لال ساغر میں دو جہاز روپ چکے ہیں جبکہ ایک جہاز اور اس کا چالک دل ہوتی کے قبضے میں ہیں ہوتی نے نومبر دوہزار تیس میں اس جہاز کو ہائی جیک کیا تھا حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ سال دوہزار بائیس میں روس نے امریکہ کے ساتھ قیدیوں کی عدلہ بدلی کی تھی اور امریکہ نے روس کے ہتھیار ڈیلر وکٹر باؤٹ کو رہا کیا تھا اور وکٹر کو لے کر کئی ایسے کھلاسے ہوئے تھے کہ وہ ہوتیوں کے ساتھ ہتھیاروں کی ایک چھوٹی ڈیل کرنے والا ہے آپ کو بتا دے کہ روس اور ہوتی کے بیچ باتچیت کرانے والا ایران ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے اور نیوز ایجنسی روائٹرز نے ستمبر دوہزار چوبیس میں کہا تھا کہ ایران ہوتی کو روس کے یا کھونٹ سپرسونک اینٹی شپ مسائلیں دلوانے کے لیے باتچیت کروا رہا ہے وہیں ہوتی کو سٹلائٹ ڈیٹا ٹرانسفر کو لے کر امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ پوتین میڈیلیٹ سے لے کر ایشیا تک استھرتا پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ ہر کوشش کر رہے ہیں جس سے کہ امریکہ کے ہتوں کو نقصان ہو آپ کو بتا دے کہ وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ پر نہ ہی روسی سرکار اور نہ ہی ہوتی نے کوئی پرتکریہ دی ہے بلکہ گور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب سے ایزرائیل نے ایران اور اس کے سہیوگی میلیشیا کے خلاف حملے تیز کیے ہیں تب سے ہی پوتین نے ایزرائیلی پیاب نیتنیاہو سے اپنے پرانے رشتوں سے کنارہ کر لیا گازہ یدھ کے بعد سے ہی روس نے ایران کے ساتھ اپنے رشتوں کو اور زیادہ مضبوط کیا ہے اور تو اور پوتین نے سات اکتوبر دوہزار تیز کو ایزرائیل پر ہوئے حملے کی بھی نندہ نہیں کی ہے موسیقی موسیقی